اشبہ گرہ پرویش اشبہ گرہ پرویش اشبہ گرہ پرویش اشبہ گرہ پرویش بلکل ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہی گریہ پرویش اشبہ مہورت میں تو نہیں ہوا اکھر اشبہ مہورت کے کتنے نقصان ہوتے ہیں اشبہ مہورت میں فرق کیا ہوتا ہے جب آپ شبہ مہورت نکالتے ہیں تو کیا چیزیں دیکھ کر نکالتے ہیں آج اس خاص شوپر ہم اسی پر بات کریں گے دیکھئے تمام انگلز پر ہم اس پورے مددے پر بات کر چکے ہیں لیکن جو ویڈیو آیا ہے سامنے وہ ایک پریوار کے گریپ رویش کا ہے اور اس نہیں تھا کوئی بھی شخص جب گریپ رویش کرتا ہے پریوار کے ساتھ تو وہ اپنے حساب سے جتنا دیکھ سکتا ہے دیکھتا ہے اپنے جوتش سے وہ بات کرتا ہے سمجھتا ہے پنچانگ دیکھتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر کس طرح سے چیزیں اس کے ساتھ میں اس کے فیور میں رہیں اس کے لئے ہمارے ساتھ ایک خاص بہمان جونگی جو کہ اس پورے معاملہ میں آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو اسی لئے کن کن چیزوں کا آپ دھیان رکھیں لیکن سب سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے اگر آپ نے نیا گھر خریدا ہے یا پھر نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں تو شب مہورت میں ہی کریں گریپ رویش شب مہورت لائے گا آپ کے گھر میں خوشا لی شب مہورت آپ کی زندگی کر دے گا آسان لیکن اگر شب مہورت کی جگہ اشب مہورت میں کیا ہے آپ نے گریپ رویش تو آپ کے گھر خوشا لی نہیں بدہالی آ سکتی ہے زندگی میں پریشانی ہی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے آخر کیا ہوتا ہے شب مہورت آخر کیا ہوتا ہے اشب مہورت شب مہورت کیسے آپ کے پریوار میں خوشیوں کی بارش کرا سکتا ہے کیوں کہتے ہیں گھر میں شب مہورت میں ہی شفٹ ہونا چاہیے کیوں اشب مہورت میں گریپ رویش آپ کی خوشیاں چھین سکتا ہے واسطو کے مطابق گھر پانچ تکوں سے مل کر بنا ہوا ہے سوریہ، دھرتی، پانی، اگنی اور وائیو ان سبی کا صحیح تالمیل ہی گھر میں خوشیاں، سواستے اور سکھ سمریدھی لاتا ہے لیکن ان سب کے علاوہ سمیہ کا صحیح تالمیل پنچے تکوں کے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے شب مہورت کی ایک ایک باریک جانکانیاں دیں گے ہماری خاص ایکسپرٹ بتائیں گے آکر شب مہورت اور اشب مہورت میں گریپ رویش میں کیا فرق ہے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ تو تیز جو کی کوشش کرتا ہے ہر معاملے کا ایسا پہلو آپ کے سامنے لائیں جس سے آپ انبھگیا ہیں اور آپ کے من میں کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو جو سوال بار بار آپ کو پریشان کریں اس کو ہم دور کریں تو ان تمام سوالوں کے جن کے جواب اب ہمیں ڈھونڈنے چاہیے کہ کیا واقعی وہ جو گریپ رویش تھا وہ اشب مہورت میں ہوا تھا کیا ایسی گلتی ہو گئی کہ گریپ میں پرویش کرنے کے ماتر دو دن بعد یہ دردناک حادثہ ہوا پورا پریبار بکھر گیا ختم ہو گیا ہمارے ساتھ شرطی دویویدی ہیں جو بتائیں گی واسطو ایکسپرٹ ہیں جوتیش آچاریہ ہیں ان سے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس حادثے کی پیچھے وجہ کیا رہی ہوگی شرطی جی یہ جب خبر سامنے آئی تو پورا دیش دہل گیا کیا واقعی ہم بھرشتہ چار کے اتنے قریب آ چکے ہیں کہ بار بار ایسے حادثے ہوتے ہیں روک نہیں لگا پاتے لیکن اب جب یہ ویڈیو سامنے آیا ہے گریپ رویش کا تو ایک نیا سوال ہے من میں کیا واقعی اشب گریپ رویش تھائیے جی دیکھیں گریپ رویش کے اگر ہم بات کریں تو یہ گریپ رویش جو ہوا ہے پندرہ تارک جس حساب سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اسی دن مطلب جو ہے پراثم تتی جو ہے وہ ختم ہوتے دوتی ہے تتھی شروع ہوتے ہیں تتھیوں کا وشیش روپ سے گریپ رویش میں دھیان رکھنا چاہیے حالانکہ یہ شکل پکش چل رہا ہے اور دیو شائنی سے پہلے ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ گریپ رویش کے سمیں پنچک تو نہیں چل رہا تھا پنچک ایک ایسا مہورت ہوتا ہے جس میں کہ پانچ درگھٹنائیں ایک ساتھ ہوتے تو کہیں یہ تو نہیں چل رہا تھا اس دن یا پھر پوجا کس طریقے سے کرے گئے پوجا ہمیشہ بہت پروپر وے میں کرنے چاہیے ایک دم ودھیوت کرنے چاہیے کیونکہ گرہ پرویش کر رہے ہیں جب ہی گرہ پرویش کرتے ہیں تو واسطو پرش کی پوجا سب سے مہتھوپورن کہلائی جاتی ہیں تو یہ سب جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں واسطو پرش کی پوجا گرہ پرویش کے پہلے یا پھر کلش ساپنا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروسس ہوتا ہے اور گھر میں جب ہم پرویش کرتے ہیں تو اچھی اینرڈیز کو ہم چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ہم یہ دی پوجا کریں تو بہتر ہوا جاتا ہے ایک گرہ پرویش میں جتنی پوجا پاٹ ہون یگی ہوتا ہے سب کچھ ہوئی رہا ہے تو اس میں میننے کایا یا پھر کوئی کمی ہم نکال نہیں سکتے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تین ٹپس ہمیں دیں تین ٹپس دیں جو کہ درشک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کو سمجھیں بھئی بج جائیں اس سے تین ٹپس کر کے جی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کم کم جی کہ ماغ فالگون کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ شب مانا جاتا ہے یہ ماس چل رہا ہے آشاد کا گرہ پرویش کے لیے آشاد کا مہینہ کبھی شب نہیں مانا جاتا ہے تو ٹپ یہ ہے کہ ماغ کا مہینہ ہو یا فالگون کا مہینہ ہو تب آپ گرہ پرویش کریں تو آپ کے لیے شب رہے گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جیون میں چھوٹے چھوٹے اپائے سے ہی شب کا بڑھی رہے سب سے پہلی بات تو یہ اور ہمیشہ جب آپ گرہ پرویش کریں تو دن کیا ہو وار کیا ہو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے آپ نے رویوار یا پھر شنیوار کے دن گرہ پرویش کرنے کے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ تیتھی کیا پڑ رہے پراثم تیتھی جسے ہم کہتے ہیں جو کہ پرتیپدا جسے کہتے ہیں پرتیپدا کے دن کبھی بھی گرہ پرویش نہیں کرنا چاہے دوٹیہ تیتھی شب مانی جاتے ہیں پنچمی تیتھی شب مانی جاتے ہیں پرتیہ تیتھی شب مانی جاتے ہیں لیکن دوٹیہ بھی تب جب کی ادھائے اس دن ہو رہا ہو جب بھی گرہ پرویش کرنا ہو تو سب سے پہلے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ پہلے سے واستو پورش کے لئے ایک ستھان نردھارت کریں تو رکھنے سے ایک پوزیٹیو انرجی بھی رہتے ہیں کیونکہ جہاں بھی ہم جائے وہاں ایک انرجی کا سنچار ہوتا ہے تو واستو پورش کا ایک نردھارت ستھان رہتا ہے تو اس جگہ پر گرہ دوش سارے مٹ جاتے ہیں گھر کا جو سینٹر ہے وہ سوچ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک دم خالی رہنا بہت زیادہ ضروری ہے ان سب چیزوں کا یادی باریکی سے دھیان رکھا جائے اور یہ ابھی دیکھ لیں کہ جیسے میں شروع میں بھی کہا تھا یہ ماس گرہ پرویش کے لئے شب نہیں ہے آشاد کا ماس چل رہا ہے آشاد کبھی بھی گرہ پرویش کے مہورت کے لئے شب نہیں مانا جاتا ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں یادی ان کا دھیان رکھا جائے کیونکہ گرہ پرویش دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا گرہ پرویش ہے کہ جب آپ پہلی بار ایک گھر میں پرویش کر رہے ہیں اور دوسرا گرہ پرویش ہوتا ہے کہ جب آپ دوبارہ اسی گھر میں پرویش کر رہے ہیں تو پہلا گرہ پرویش سب سے مکھت ہا جسے ہے جس میں ساوڑھانیوں کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کا دھارمک نظریہ ہے یہ ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے تو شروتی جی نے ہمیں کچھ جانکاریاں دی اس کو ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیں جب بھی کسی نئے سپنے کو ساکار یعنی کہ اپنے گھر میں آپ قدم رکھنے چاہیں ویسے کسی نئے گھر میں شپٹ ہونے سے پہلے گرہ پرویش کا کارکرم ضرور کرنا چاہیے یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں اور عمومن ہر بھارتی ہندو پریوار کرتا بھی ہے اور بے حد شب مہورت میں کرنا چاہیے اس کا بھی ہم دھیان رکھتے ہیں لیکن شب مہورت میں ہی آخر کیوں گرہ پرویش کرنا چاہیے یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک اور جیوتیش شیلیندر پانڈی جی سے بات کی ہے سنیے آپ دیکھیں کسی گھر میں جو گھٹنے والی درگھٹنائیں ہیں کسی گھر میں گھٹنے والی گھٹنا درگھٹناؤں کے پیچھے بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک کس جمین پر وہ گھر بنا ہوا ہے بھومی کا شوڈھن ہوا ہے کیونکہ اگر بھومی کا پریاب تو شوڈھن نہیں ہوا ہوگا اور اس پر آپ گھر بنائیں گے تو گھر میں درگھٹنا گھٹنے کی یا گھر کے گرنے کی سمبھاونا ہو سکتی ہے اسی لیے نیو بھرتے سمیں گھر کا شوڈھن بھومی کا شوڈھن کیا جاتا ہے پہلا کام تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گھر میں گرہ پرویش کرتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ گرہ پرویش کے سمیں کی چیزوں کا دھیان رکھا جائے جیسے جس تیثی کو تاریخ کو نہیں تیثی کو جس تیثی کو گرہ پرویش کیا جائے وہ تیثی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے پرتیپدا نہیں ہونی چاہیے چطورتھی نہیں ہونی چاہیے یہ رکھتا تیثی ہے کھل تیثی ہے اس لیے اگر گلت تیثی کو گرہ پرویش کریں گے تو ہو سکتا ہے مشکلیں اس میں آپ کی بڑھ جائیں جب بھی گرہ پرویش کیا جائے گا تو اس میں نوگرہ کے مندل کی پوجا ہوگی واسطو پوروش کی پوجا ہوگی دسوں دکھپال کی پوجا ہوگی اور پنچ دیوتاوں کی پوجا بھی کی جائے گی ویدی ویدھان پوروک اور پراتہ کال ایک کلش لے کر کے گھر میں پرویش کیا جائے گا تب جا کر گرہ پرویش کی پوری پکریہ پوری ہو جائے گی لیکن اگر آپ ایسا گرہ پرویش کر رہے ہیں جس میں واسطو پوروش کو اس تھان نہیں دیا ہے یا نوگرہوں کا مندل ٹھیک سے ستھاپت نہیں کیا ہے تو ایسی دشاں میں گھر میں درگھٹنا ہونے کی سمبھاونا بن سکتی ہے آپ پوجا نہ کریں کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ ادھوری پوجا کرتے ہیں یا گلت پوجا کرتے ہیں تو اس کے پریڈام آگے چل کر کے آپ کے لیے اور آپ کے گھر کے لیے بہت اچھے نہیں ہوں گے